اسلام علیکم امید ہے آپ خیدیت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ آج لیکچر 3 ہے ہمارا دیجٹل مارکٹنگ کا امید ہے آپ نے پہلے دو لیکچر دیکھ لی ہوں گے کیونکہ اگر آپ نے دیکھے ہیں تو آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آنے والا ہے اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بھائی پہلے تین یا چار لیکچر بڑے صبر سے دیکھ لینا کیونکہ یہ بنائے گا آپ کی بنیاد اس کے بعد جب ہم ہم پریکٹیکلی فیس بک پی ایڈز لگانا سیکھیں گے ہم گوگل ایڈز لگانا سیکھیں گے ہم لنک دن پر ڈیجیٹل مارکٹنگ سیکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کریں گی لیکن اگر آپ کی بنیاد تگڑی نہیں ہے نا باقی لوگوں کی طرح صرف آپ ایڈ کو بوسٹ ہی کر سکتے ہو یا اگر آپ کمپین لگا بھی دو گے نا تو صرف پیسے لگیں گے بھائی آپ کی پروڈک جب تک ڈیزائرے بل نہیں ہے پروڈک سے مراد آپ آپ کا ایڈ جب تک ڈیزائرے بنی ہیں لوگوں کا ڈیل ہی نہیں کر رہا اس پر کلک کر کے خریدنے کو تب ہی کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ٹائم ویس نہیں کرتے سکرین پر چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہم لیکچر ثری کے اندر کن بیسک پوائنٹس کو کور کریں گے جی تو آج ہمارا لیکچر ثری ہے جو کہ ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کے فنڈامینٹلز اینڈ ویجیل کیمنیکیشن سے ریلیٹڈ آپ سوچیں گے کہ سر یہ تو لیکچر ٹو بھی تھا جی ہاں بلکل لیکچر ٹو کے اندر ہم نے فنڈامینٹلز کو ڈسکس کیا تھا اور آج ہم ڈسکس کریں گے ویجیل کیمنیکیشن کو اور اگر آپ کو فنڈامینٹلز نہیں پتا چلے تو دوبارہ لیکچر ٹو پہ جا کے پہلے فنڈامینٹلز کور کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ویجیل کیمنیکیشن سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو موف کرتے ہیں آگے ویجیل کیمنیکیشن چلو بھئی کلک کرتے ہیں ویجیل کیمنیکیشن آگے موف کرن سہے پہلے تھوڑا سامنہ آپ کو نا اپنے دیسی سٹیل میں بتا رہتا ہوں ویجیل کیمنیکیشن کہتے ہیں کسی ہیں اپنے پیغام کو یا جو بھی آپ کی پروڈکٹ کا میسیج ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز کا ایک میسیج ہوتا ہے ہر ایک پروڈکٹ کا ایک میسیج ہوتا ہے اگر آپ وہ کمنیکیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے کلائنٹ کو تو اس کو ویجیل کیمنیکیشن کہتے ہیں مینز کہ ہم جو ایک نارمل کہتے ہیں کمنیکیشن اس کی بہت اچھی ہے کمنیکیش کنوے کرنا اپنا پیغام یا اپنی سوچ کو اگلے کے دماغ کے اندر بٹھانا ہے اس کو کمنیکیشن کہتے ہیں میں بات کر رہا ہوں آپ کو اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کی کمنیکیشن بہت اچھی ہے یہ بڑے آسان الفاظ میں ہمیں چیز بتا دیتا ہے اور ہمیں سمجھ آگی یہ ہوگی کمنیکیشن جب ہم بات کرتے ہیں نا ویجیل کمنیکیشن کی تو اس کا مطلب ہے ویجیل مینز کہ آپ نے بولنا کچھ نہیں ہے آپ نے کچھ ایسا دکھانا ہے جس سے آپ کا پ ہے آپ کے کسٹمر کے ذہن میں ویجیل دو کٹگریز ہوتی ہیں دیکھ رہتے ہیں ایک آپ ویڈیوز یا اینیمیشن کے طرح اپنا پیغام پہنچاتے ہو کسٹمر کے ذہن میں جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہو تو بہت سارے کمرشلز آتے ہیں آپ کے سامنے اگر آپ فیس بک دیکھ رہے ہو تو بہت ساری چھوٹی چھوٹے ویڈیو کلپس آتے ہیں جو کہ اپنی پروڈٹ کو کمنیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ آپ الی ایکسپرس پ اگر جاتے تو وہاں چھوٹے چھوٹے پروڈٹ کے ریویوز لگے ہوتے ہیں یا پروڈٹ کی ویڈیوز لگے ہوتے ہیں جو کہ اس کی اپلیکیشن کو بتا رہی ہوتی ہے آپ ایمازون پہ جاتے ہو تو ایمازون پہ ہر لیس کے اوپر آپ کو ویڈیو ملتی ہے جو کہ اس پروڈٹ کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے بیسکلی اس پروڈٹ کو کمنیکیٹ کر رہی ہوتی ہے کیسے؟ پیچھے پا میں پیڑا سا میوزک ہی لگا ہو لیکن وہ ایسا ایسا کچھ پ دیفنیٹلی وہ اس پروڈٹ کو خرید دے گا یہ تو ہو گیا ویڈیو اور اینیمیشن دوسرا میتھرڈ آ جاتا ہے ایمیجز جیسے آپ نے دیکھا ہو فیسگوپ پہ بہت سارے ایڈز آتے ہیں ایڈوٹیزمنٹ آتی ہیں وہ ایک ایمیج بنا ہوتا ہے اگر وہ ایمیج اتنا تگڑا اور اتنا اٹریکٹیو ہو اور اپنا میسج کر رہا ہوں تو آپ کا دل کرتا ہے یار میں اس پہ کلک تو کر کے دیکھوں آپ اس پہ کلک کرتے ہو پھر دل کرتا ہے یار اچھا ٹھیک کیا یہ میری افورڈیبیلٹی بھی میاں چلو اسے خریدتے ہیں آپ کلک کرتے ہو اس ویب سیٹ پہ لے جاتے ہو وہاں سے اس پروڈٹ کو خریدتے ہو اسلام علیکم وہ پروڈکٹ آپ کو مل جاتی ہے آپ نے اس پروڈٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا آپ کو کسی نے ٹیلی فون کر کے بھی نہیں اس کے بارے میں بتایا آپ کہاں سے انسپائر ہوئے اور آپ پریس ہو گئے کہ یار مجھے اسے خرید رہا ہے اس کا جو ویجوال تھا نا وہ بہت تگڑا تھا اس نے آپ کو کنونس کر دیا کہ بھائی میں نے خرید کیوں آپ کا ویجوال اتنا ڈیزائر ایبل تھا کہ باہر مجبور ہو گیا اسے خریدنے میں یہی وہ میتھڈ ہے جو میں پہلی دو ویڈیو سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی کاروبار کامیاب کرنا ہے تو دو چیزیں ہیں نمبر ون آپ کی پروڈکٹ یا جو بھی آپ بیچنا چاہتے ہیں وہ کسٹمر کی ریچ میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک تو یہ وی ہے دوسرا جب کسٹمر کی ریچ میں ہو تو وہ پروڈکٹ ڈیزائر ایبل بھی ہونی چاہیے مینز کہ ریچ ایبل بنانے کے لیے ہم دیجیٹل مارکٹنگ کرتے ہیں اب دیجیٹل مارکٹ کر کے ہم نے پروڈکٹ کو کسٹمر کی ریچ میں پہنچا دیا ریچ میں پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے کسی کو نہیں پتا کہ بھائی آپ کچھ بناتے ہو فور ایزمپل آپ کا کام ہے آپ سریمکس کا کام کرتے ہو اور آپ مگ بناتے ہو سريمکس کے کسی کو نہیں پتا آپ بناتے ہو تو آپ نے اسے مارکٹ کیا لوگوں تک پیغام پہنچا کہ یار مگ ہے پیغام پہنچ گیا پروڈکٹ ریچ اے بل ہو گئ لیکن کسی نے خریدہ یا نہیں خریدہ اس کا تعلق آپ کی پروڈک یعنی کہ آپ کے ایڈ کی ڈیزائر ایبیلیٹی پہ ہے آپ نے کتنا تگڑا ایڈ بنایا ہے جو کہ ویڈیولی کمیونیکیٹ کر رہا تھا اپنے کلائنٹ کے ساتھ اگر وہ کلائنٹ کے ساتھ اچھا کمیونیکیٹ کر سکا اور اپنی ضرورت کنونسنگ لی پتا سکا کہ بھائی خرید لے یہ بہت اچھا مگ ہے ایسا مگ تجھے ساری زندگی نہیں ملنا تو کیا ہوگا کسٹمر اس پروڈک کو خرید لے گا اور جب خرید لے گا کم ریچ کے ساتھ آپ کی پروڈک بکنا شروع ہو جائے گی جس طرح ہم نے لاس ویڈیو کے اندر بھی دیکھا تھا کہ انیلیسز کیا ہوتا ہے کتنے لوگوں تک آپ کا ایڈ پہنچا اس میں سے کتنے لوگوں نے کلک کیا یا انگیج ہوئے اور کتنے لوگوں نے اسے خریدا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا سی ٹی آر یعنی کلک تھو ریٹ بہتر ہو گیا اس کا مطلب ہے ہم نے ویجولی اچھا کمیونکیٹ کر دیا تو یہ ہے ویجول کمیونکیشن اگر آپ ویجولی اچھا کمیونکیٹ کر پاتے ہیں اپنے کلائنٹ کو تو چانسیز ہیں آپ کی سیل بھڑے گی آپ بڑے بڑے برانٹس کے ایڈز دیکھ لیں وہ کیوں اتنے تگڑے ایڈز بناتے ہیں اس کے پیچھے ایک تیم ہوتا ہے وہ ایسا میسج کنوے کر دیتے ہیں پیپسی کی مثال لے لیں انہوں نے ایسا ایک ہیشٹیگ نکال دیا وائی نوٹ میری جان اب وہ ایک چملہ کمیونکیٹ کر رہا ہے پورا اس کی تیم کو بتا رہا ہے اور ساتھ ہی انہیں جو کمرشلز بنائے ہیں تو ہر چھوٹے چھوٹی چیز کو میسج کر دیا کہ ایک لڑکی یہ کیوں نہیں کر سکتی ایک لڑکی بائیک نہیں چلا سکتی ہیشٹیگ وائی نوٹ میری جان تو اس طرح ہے کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے میسج اور ان کو کمیونکیٹ کیا کہ ایک لڑکا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی یہ بائیک آپ کی ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا کہ کسی لڑکے کی ہیوی بائیک ہوئی بہت میں بدلتا ہے وہ تو ایک لڑکی کی ہیوی بائیک ہے تو انہوں نے اس طرح سے اپنے میل سلوگن کو ایڈورٹائز کر دیا کہ بھائی اگر لڑکے چلا سکتے ہیں تو لڑکی بائیک کی نہیں چلا سکتی یہ جس ایک ایک اگزیمپل ہے اس طرح ہے کہ آپ کو بے شمار ایڈز ملیں گے مولٹی فرم کے ملیں گے ایکس وائز ایڈ بے شمار برینڈ ہے میں کسی ایک کا نہیں بتا رہا لیکن کیا ہے وہ ویجولی کمیونکیٹ اتنا تگڑا کر دیتے ہیں کہ کسٹمر مجبور ہوتا ہے ان کی پروڈکس کو یوز کرنے کے لیے یہی ساری کیم ہے جیتنا اچھا ہے ویجولی کمیونکیٹ اتنا اچھا آپ کی سیلز آگے موف کرتے ہیں اس کے بھی کچھ فنڈامینٹلز ہیں میں بہت تھیوری میں نہیں جا رہا آپ کو وہ وو پوائنٹس بتاؤں گا جو آپ نے پریکٹیکلی یوز کرنے ہیں اگر آپ کی ریسرچ اچھی ہے اپنے کلائنٹ کے بارے میں اپنے کلائنٹ کی پروڈکٹ کے بارے میں اب ریسرچ میں کیا چیز آتی ہے مثال کے طور پر اگر میرا کلائنٹ ہے اور وہ کپس بیچ رہا ہے مگ بیچ رہا ہے چائے پینے والے کافی پینے والے ان کی سٹریٹیجیز کیا ہے مارکٹ کرنے کی وہ کس ایک پوائنٹ پر فوکس کر کے اس پروڈکٹ کو بیچ رہے ہیں میرے کلائنٹ کی اس پروڈکٹ میں ایسی کیا ڈیفرنٹ چیز ہے جو کہ میں اس کو یوز کرتے ہوئے بہتر طریقے سے اپنے کمپیٹٹرز کو کمپیٹ کر دوں گا کیوں آپ اکیلے نہیں ہو بھائی جو ڈیجیٹل مارکٹ کر رہے ہو آپ کے کمپیٹٹر بھی ڈیجیٹل مارکٹ کر رہے ہیں اگر پیپسی ڈیجیٹل مارکٹ کر رہا ہے کوکا کولا بھی کر رہا بھائی تو ان کے جو کمپیٹیشنز ہیں انہوں نے کیسے اپنے اپنے کلائنٹس کو پکڑ کے رکھا کیسے اپنی برینڈ آویرنس اور برینڈ آثورٹی بلٹ اپ کی ہوئی ہے وہ ویڈیوز کمیونکیشن اور ویڈیوز کمیونکیشن کا جو سب سے تگڑا فنڈامنٹل ہے وہ ہے ریسرچ اگر آپ ریسرچ میں اچھے ہو تو آپ کامیاب ہو اگر کوکا کولا کے پاس ریسرچ ہے کہ بھائی پاکستان کے کن ایریاز میں بیوریجز سب سے زیادہ پی جاتی ہیں تو وہ کامیاب ہے اگر آپ پیپسی کے ڈیجیٹل مارکٹر ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ پروڈک پاکستان کے کن ایریاز میں زیادہ پی جائے گی کہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے کہاں پر کوڑنگز کا ٹرینڈ موجود ہے تو یہاں پر اگر آپ اگرچہ کہ سٹیز کے اندر بھی ان کی سیلز بہت اچھی ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن یہاں پر آہستہ آہستہ ممی ڈیڈی لوگ اور برگر فیملیز اس میں بہت زیادہ کیلوریز ہیں ہم یہ نہیں پییں گے انہوں نے ایسی آرڈینس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اپنی کوک وہی پہ رکھی ساتھ کوک بلیک لانچ کر دی بھائی اس میں زیرو شگر ہے ٹھیک ہے ایس دونوں کا سیم ہے کیا آپ نے ریسرچ کی کہ یار میں نے اگر شہروں میں کامیاب ہونا نا تو مجھے اپنی ریگلر پروڈک سے ہٹ کے کچھ ایڈ آن کرنا ہے اس کو کہتے ہیں ریسرچ اور انہوں نے اسی چیز کو تگڑا مارکٹ کر کے انہوں نے اپنے شہروں کی مارکٹ بھی پکڑ لی اور اپنے گاؤں میں تو ان کی پروڈک چید رہی تھی چاہے وہ پیپسی ہو چاہے وہ کوک ہو پیپسی میں نے دیکھا کہ یار اگر کوک کا ٹیسٹ بہت زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں تو مجھے کیا کرنا ہے انہوں نے کہا جی پیپسی پہلے سے زیادہ سٹرانگ ہو گئی ہے اب انہوں نے سٹرانگ کے ورڈ کو مارکٹ کرنا شروع کر دیا یہ ہک پوائنٹ آ گیا انہوں نے سٹرانگ پہ پکڑ دیا اب ہر بندہ ایک بار سوچے گا اچھا یار پہلے سے پیپسی مزے دی نہیں سی چلو اکر ہی ٹرائے تھے کریئے اب ٹرائے کی چاہے انہوں نے کاربن ڈیوکسائٹ ڈبل کر دی اس کے اندر اب بندہ نے جیسے ہی پہلا کٹ لگایا انہوں نے کہا اہو یار تیز ہو گئی ہے مزہ آیا یار مزہ آیا مزہ آئے یا نہ آئے انہوں نے اتنا اچھا ویڈیو لی کمینکیٹ کر دیا کہ ہر بندہ کوک پی رہا ہے اور بندہ سواری پیپسی پی رہا ہے سامنے سے بابا رازم گزر گیا اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا وہی تنی سٹرونگ ہو گئی ہے یہاں ایک بندہ بیڈا پیپسی پی رہا اس کی گاڑی کو ٹوچن کر کے وہ لے کے جا رہے ہیں اور اسے پتہ ہی چاہ رہا کیوں اس کا دھیان ہی پیپسی میں ہے اب ایسا سائیکلوجیکل انہوں نے ایمپیکٹ ڈال دیا ہے باہر کے ذہن میں کہ اب کوئی بھی بندہ ایک بار پیپسی گھونڈ پیئے گا تو کہہ گا ہاں یار ہو گئی ہے ویسے پاہ میں ہوئی ہوئے یا نہ ہوئے اسے کہتے ہیں ویسیلی ایمپیکٹ ایسا ویسیل ایمپیکٹ انہوں نے ڈال دیا اپنے ایڈ میں دکھا دکھا کے آپ کو اب لگ رہا ہے اب اسی طرح جو بچوں کی جیلیز اور کینڈیز بیچنے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بچوں سے ریلیٹیڈ ریسرچ کرتے ہیں بچے نو کی پسند دیں وہ وہ کمیلی کےٹ کرتے ہیں اور بچہ گھر جاتے ہیں جب والدہ ہیں تو اببا جی ایچ چوکرٹ کھانی ہے میرے لیے آتے ہوئے آپ نے پرک لے کر آنی ہے میرے لیے آتے ہوئے آپ نے یہ لے کر آنی ہے آپ نے یہ کہنے کا مقصد کیا ہے بچوں کو کیسے پتا جی مجھے بتائیں بچوں کو کیسے پتا بچوں کو تارگیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ٹی وی آئیٹس کا استعمال کیا یہاں پر اگر ہم پروڈکس بیچ رہے ہیں اور اس کی جو ہے کٹیگریہ اباب ہے تو آپ کو فیس بک پر پندرہ سال سے اوپر بچے سارے ہر طرح کے لوگ ملنے شروع ہو جاتے ہیں جنہیں آپ ٹارگیٹ کر سکتے ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہوتی ہے ریسرچ اور سیکنڈ زیادہ ڈیٹیل میں ہی جارے آرڈینس کی سائیکولنٹی جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی پیپسی نے پہلے ایمپیکٹ ڈال دیا بھائی پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہے تو لوگ جس چیز کو کمی سمجھتے تھے نا پیپسی کے اندر آپ نے اپنی کمی کوئی پلس پوائنٹ ڈال کے ایڈروٹائز شروع کر دیا لوگ یہ کہتے ہیں نا اپنی پیپسی تے بڑی یار مٹھی مٹھی تھی لازلی ہے اندر شربت پی رہے ہیں کوک سہی ہے پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہے تھوڑی سی گیس ہی ڈالنی تھی نا کاربونیٹیٹ زیادہ کرنا تھی جو بھی وٹیور میں پروڈکٹ پہ نہیں جا رہا میں ان کی مارکٹنگ سٹریٹیجی مارکٹنگ کیمپین کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہماری کمی تھی اس کو ذرا ملٹیپلائے کر دیتے ہیں ملٹیپلائے کیا ہے آڈینس کی سائیکالوجی کو سمجھا ہے اس پہ آگیا اسی طرح جو بیوٹی کریمز کی ایڈویٹیزمنٹ اور مارکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے عورتوں کی سب سے بہتہ انشن ہائے میرے ڈارک سرکلز آگئے ہیں اب ڈارک سرکلز کو بہت ساری کریموں کی جو ایڈویٹائزن کمپینز وہ چلتی ڈارک سرکلز کے انڈر ہیں یہاں پیمپلز بن گئے تو یہ دو چیزوں کو لے گی لوگ اپنی پوری پوری کمپینز لگا کے دھڑا دھڑ پتہ نہیں کون سی بیوٹی کریم فلانی بیوٹی کریم بیچی جا رہے ہیں پاہ میں اثر ہوئے نہ ہوئے لیکن سائیکلوجیکل ایمپیکٹ ڈال دیا بھائی یہ لگا لو پیمپل غائب ہو جائیں گے یہ لگا لو آپ کے ڈارک سرکلز ختم ہو جائیں ہو یا نہ ہو انہوں نے ایمپیکٹ ویڈی ڈال دیا کہ بھائی یہ دیکھو پاہ میں وہ برائٹنیس ڈال کے لائٹوں کے افیکٹ سے موڈلز کو فل چٹا کر دیا ہو اگر وہ لائٹیں بند کی رہے ہیں تو پتہ چلے موڈل کے موہ بھی چار چار پیمپلز چل رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ویڈیولی کمینگیٹ کر دیا اب بات کی بات ہے کہ وہ کتنا اچھا آپ کی پروڈکٹ ویڈیزرز دیتی ہے اور اگر آپ کی ویڈیول کمینگیٹ کر دیا آپ کی پروڈکٹ بھی بڑی تگڑی ہونا تو بھائی پھر آپ کے بزنس کو روکنے والا کوئی ٹھیک ہو گیا ایک دو مثالیں لے لیتے ہیں اب یہ چھوٹی سی ایک مثال دی گیا اب یہ ایک ایمیج ہے اس ایمیج کو دیکھتے ہی لگ رہا کہ یہ کوئی کراٹے شرٹے ہیں کوئی مارشل آٹ کا جو ہے نا کوئی سین ہونے والا ہے ٹھیک ہے آپ کا ایک میسیج چلا گیا اب نیچے آگر ہی تائکوانڈو کورین مارشل آٹس پور کڈز بوائز اینڈ گرلز اینڈڈلز ٹھیک ہے میسیج کے نوے ہو گیا کہ بھائی کیکیں شکے ہو رہی ہیں سیلڈی فین سیکھنا ہے مارشل آٹس سیکھنی ہے آ جاؤ تو ویڈیولی آپ کمینکیٹ کر رہے ہو کہ آپ کیا بیچتے ہو اب یہ ایربن ایتھلیٹ ایک تائکوانڈو کا کلیب ہے جو کہ مارشل آٹس سیکھاتا ہے بیسیکلی میرا ہی کلیب ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم مارشل آٹس کی کلاسز کرواتے ہیں تو ایک ایمیج سے ہم نے کمینکیٹ کر دیا کہ ہم یہاں پر کیا ایکٹیوٹیز کرواتے ہیں پلس میں نے یہ بھی دکھا دیا کہ یار یہ جو دو بچے ہیں ٹھیک ہے ایک بچہ ہے ایک بچی ہے اگر آپ کے بھی بچے اور بچی سیج میں لائے کرتے ہیں تو وہ کیوں نہیں یہ مارشل آٹس سیکھ سکتے ہیں کیوں اپنے آپ کو بی ای واریر نوٹا ویکٹم ہمارا ایک سلوگن ہے تو وہ کیوں نہیں ایک واریر بنتے ہیں وہ کیوں نہیں اپنے آپ کو سرڈیفنس کے لیے ایک کی طرف لے کر آتے ہیں سکولز میں جو بولیز کا ٹرینڈ ہے وہ کیوں نہیں دور ہوتا یہ ایک جس میں نے ایمیج لگایا اس کے پیچھے پوری ایک کمپین لگی ہوتی ہے جس میں پورا کاپی رائٹنگ پورا ایک ٹیکس لکھا ہوتا ہے جو کہ کلائنٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے اور ہمارے پاس ریجیسٹریشنز آتی ہیں اس کے تھوڑ ایک آدھی اور مثال دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھیں جی یہ گرافک ڈیزائننگ ٹویننگ فور ڈیف ہم اڈوب اڈ ایلسٹریٹر کے تھوڑ کروا رہے ہیں پہلا کام ان کو بتایا کہ بھائی ہم کر کے رہے ہیں نیچے ایمیج لگا دیا ہے بھائی سکلز فور ڈیف نیچے ڈیزائن کے ٹول اور کلر پیلٹس ٹائپ چیز بن گئی ہے ویڈیولی کمینکیٹ کر دیا کہ بھائی یہ ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی ہم نے اگلا بھی بتا دیا بھائی سٹارٹ کپ سے ہو رہا ہے اور ٹائمنگز کیا کیا ہے مزید انفومیشن کے لیے سائٹ پہ جو ہم نے کاپی رائٹنگ کی میں نے فیس بک سے ایک ایمیج لے دیا آپ کو صرف سمجھانے کے لیے اس کے بعد اب جی ویلچئر فٹنس ٹریننگ سٹ اینڈ گیٹ فٹ ساتھ ہی جو اس کو ویڈیولی کمینکیٹ کر رہے ہیں کہ ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ خود ایک پولیو کا متاثر ہے اور ویلچئر پہ بیٹھا ہوا ہے اب اس میں بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جن کا خدا نہ خاصلہ کوئی ایکسیجنٹ کے ترور تو وہ ویلچئر پہ آگئے ہیں تو کیا وہ انسان نہیں ہیں ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ بھی فٹ رہے ہیں سارا دن بیٹھ بیٹھ کے ویلچئر پہ بیٹھ بیٹھ کے نہ میدہ کام کر رہا ہے نہ کچھ اور کام کر رہا ہے مختلف طرح کی ڈیزیزز ہو جاتی ہیں کھانا کھا رہے ہو ڈیجیسٹ نہیں اور ڈیابیٹک پیشنٹ بن گے تو وائی نوٹ اپنی ڈیسیبیلیٹی کو آپ کیوں نہیں پوزیٹیولی یوز کر کے کچھ ایسی ایکسرسائز کرو جو کہ آپ کے آپ جو سارا دن کھانا کھاؤ اس کو وہ کنزیوم کر سکو اسی سیلسلے میں ایک جو ہے میڈ مغلز نے انشیٹیو لیا کہ بھائی سٹ اینڈ گیٹ فٹ آپ اپنی ویلچئر پہ بیٹھے بیٹھے ایسے ورک آؤٹس کر سکتے ہو جس سے نہ صرف آپ فٹ ہو سکتے ہو جب آپ فٹ ہوتے تو آپ کا دماغ چلتا ہے آپ کے ذہن سے دپریشن نکلتا ہے نیکٹیویٹی نکلتی ہے تو یہ ایکسرسائز اسی لیے امپورٹنٹ ہے اس ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں ان کا دماغ زیادہ چلتا ہے اور وہ کم دپریس ہوتے ہیں کیوں؟ ورک آؤٹ کے اندر سارا جو دپریشن ہے نا وہ نکل جاتا ہے پر خاص طور پر اگر آپ کے پاس کوئی ایسا دپریشن ہو کہ میں تو ڈیسیبل ہوں میں باقی معاشرے سے کم تر ہوں تو آپ کو تو لازمی ایسی فٹنیس اور ورک آؤٹ کی ضرورت ہے جس سے آپ اس دپریشن سے نکل سکیں انشاءاللہ آگے ہم اگلے لیکچر میں جائیں گے تو ہم اگلے ٹاپکس کو بھی کور کریں گے انشاءاللہ کوئی بھی سوال کمنٹ سیکشن میں آکے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ آنے والے بیچ میں ریجسٹر ہونا چاہتے ہیں اور ڈیجیٹر مارکٹنگ میرے سے فیس ٹو فیس سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو لگ رہا کہ سر ابھی یہ کانٹنٹ تگڑا نہیں ہے اور ابھی ہمیں کیونکہ یہ کورس ابھی چلے گا دو مہینے تین مہینے جتنا بھی اس کا ٹائم لگے کیونکہ یوٹیوب پہ ہم آپ کو پتہ جب ٹائم ملتا ہے میں ریکارڈنگ کر دیتا ہوں اگر آپ کو جلدی سیکھنا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں سر انگلی پکڑ کے سیکھنا ہے تو بھائی میں حاضر ہوں آپ ریجسٹریشن کروا سکتے ہو نیچے ویڈیو میں نمبر آ رہا ہے آپ کال کریں اور اپنی سیٹ ریزرب کریں آنے والے بیچ میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو اتنا تگڑا ڈیجیٹل مارکٹر بنائیں کہ اس کے بعد آپ نہ صرف اپنے آپ کو سیلف پرینٹ کر سکیں بلکہ اپنی ڈیجیٹل ایجنسی بھی کھولنے کے قابل ہو جائیں گے کھولتے ہیں نہیں کھولتے ہیں کہ آپ کتنے کمپیٹرٹ ہیں اور اس سکل کو سیکھ کے کیسے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور فائدہ یہ ہے کہ بھائی یہ کرنے کے بعد آپ اگر پاکستان سے باہر کی کمپنیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ کو روپیز میں کمانے کی ٹینشن نہیں ہے آپ ڈالرز میں کمائیں گے کوئی سوال نیچے کمنٹ سیکشن میں آکے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں لیکچر فور میں کمپنے باہر کیا رکیگر پاکستان سندوات